اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں حسن ایڈوکیشن سسٹم پر یہاں پہ دے سکتے ہیں بریکنگ ڈیوز سی ٹی ای جوز 24 اس کی فائنل میرن لسٹ اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے جی ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سے بننے والے کچھ کوششنز ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں چل رہے ہیں اس کا آنسر دیں گے آپ کا میرنڈ اگر نیچے ہے تو آپ اوپر کیسے آ سکتے ہیں اور آپ لیجیبل ہیں یا نہیں آپ کو سلیکٹ کیا گیا یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ جن کے مارکس سیم ہیں ان کا کیا بنے گا اور ان کو کیسے سلیکٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ ٹوٹل مارکس بغیرہ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کے ٹوٹل مارکس لگ چکے ہیں اور اس کے علاوہ نمبر اپ پوسٹ کتنی ہے اس کالج کے اندر یہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو پہلے پتا تھا آپ آپ بھول چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ کالیج وغیرہ کالیج میں آپ کو کیسے انفارم کیا جائے گا کہ اس کالیج میں آپ کی سیلیکشن ہو گئی ہے اور یہ ساری چیزیں جوائننگ گرہ کب دیں گے ایچی سی نے ایک نوٹفکیشن ریلیس کی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور لنک لنک آپ کو ہم پروائیڈ کر دیں گے جس طرح آپ چیک کر سکیں گے اپنا نیم اور آپ کا نیم کہاں پہ ہے انٹریو کے مارکس اور آپ کے اکیڈیمک مارکس اور ٹوٹل ایڈ کرنے کے بعد فائنل آپ کا میرٹ کیا بن رہا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی بات ڈسکس کریں گے انفرومیشنز ہم تک پہنچ چکی ہے سی ٹی کی فائنل لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ کر دی گئی ہے جس طرح آپ نے پہلے ٹین ٹیٹی میرے لسٹ چیک کی تھی اسی طرح آپ اپنے جس جیسے اپلائی کیا تھا وہاں پہ اس کو چیک کر لیں گے اپنی لسٹ کو چیک کریں گے اپنا سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد جنرل سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنا وہاں پہ چیک کر لیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ بات کر لیتے ہیں فائنل لیرے لسٹ اپڈیٹ کر دی گئی ہے یہ چیزیں انفروم کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو جیسے کہ ہم بتا رہی ہیں کہ ٹوٹل مارک اس کے اپڈیٹ ہو گئے ہیں بسکلی اس سے پہلے کیا تھا کہ جب آپ لسٹ چیک کرتے تھے وہاں پہ ان ویریفائیڈ کچھ لوگوں کے ڈاکومنٹس ان ویریفائیڈ تھے انٹریو کے مارکس وہاں پہ زیرو شو ہو رہے تھے لیکن ان سب کو نکال دیا گیا ہے وہاں سے ان کو الگ کر دیا مطلب ان کو نکال دیا اب صرف ان لوگوں کی لسٹ لگی ہے ان لوگوں کی لسٹ اپڈیٹ ہویا وہی لسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے یا نیو کہہ سکتے ہیں کہ وہی لسٹ ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے ان میں صرف وہی لوگ وہاں پہ شو ہو رہے ہیں جنہوں نے انٹریو بھی دیا اکیڈیو بھی دیا اکیڈیو مارکس بھی ہیں اور ٹوٹل مارکس سامنے شو ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان ویریفائیڈ اور انٹریو جن کے مارکس زیرو لگے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا ریموف کر دیا کیونکہ وہ اللیجیبیل ہی نہیں ہے وہ کرائیٹری کے پورے اوپر پورا نہیں اتر رہی ہاں اب یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹوٹل مارکس وہاں پہ آپ کو شو ہو رہے ہوں کہ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں ٹوپ سٹوڈنٹس کنسیڈر مطلب جو ٹوپ پہ سٹوڈنٹس ہیں لسٹ کی ٹوپ پہ ہیں ان کو کنسیڈر کیا گیا ہے کنسیڈر کیسے بات چلے گا کہ آپ کا چوتھے نمبر پہ نام آ رہا ہے اور آپ کنسیڈر ہیں یا نہیں آپ کے تیسے نمبر پہ نام آ رہا ہے کہ آپ کو کنسیڈر کیا گیا ہے آپ سیلیکٹڈ ہے یا نہیں ہے دیکھیں ایک کالج جب آپ نے اپلائی کیا تھا ایک کالج میں اپلائی نہیں کیا تھا پہنچ کالجز میں اپلائی کیا تھا اگر ایک کالج میں ایک بندہ یا بندی ٹوپ پہ آ رہا ہے تو دوسرے کالج میں ہو سکتا ہے وہاں بھی ٹوپ پہ آ رہا ہے اب ایک بندہ ایک کالج میں جوائنگ کرے گا ایک سے زیادہ کالیج میں تو جوائنگ نہیں کر سکتا تو ایسا جو نہیں ہوگا کہ ادھر بھی ڈیوٹی کرے گا ادھر بھی جا کے ڈیوٹی کرے گا اس کے لئے بیسیگلی ہوگا کیا کہ وہ اس کے لئے بیسیگلی ایک میکنیتم بنایا ہے اس کے کوڈنگ جب آپ کو کال میسیج کر کے انفارم کر دیا جائے گا سیلیکٹ ہو جائیں گے مطلب ایک بندہ ایک کالیج کو سیلیکٹ کر لیتا ہے کالیج اے کو سیلیکٹ کر لیتا ہے جو کالیج بی میں اس نے یا سی میں اپلائی کیا وہاں تین جگہ پہ نام آرہا ہے وہاں سے آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا اب وہاں پہ جو کالیج بی کے اندر جو سیکنڈ پہ آرہا ہے وہ ٹاپ پہ چلا جائے گا مطلب فرس پہ آ جائے گا اور جو فرق داپل وہاں پہ تھرڈ نمبر پہ آرہا ہے وہ سیکنڈ پہ آ جائے گا اس طرح بسکلی ابھی لسٹ جو ہوگی وہ شفلڈ ہوگی مطلب تھوڑی سی اس کے ادھر چینجنگ آئے گی اس طرح جو فرس پہ لیتا ہوں کہ ایک کالیج میں پانچ مطلب ایک کالیج میں تو اپلائی نہیں کر سکتا تھا ایک کالیج کے ادھر فرق داپل پانچ سیٹے ہیں تین سیٹے ہیں اس تنی میکسیمم ہے ہر سبجیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو اگر اس میں دیکھیں ایک بندہ جو پانچ کالیجز میں اپلائی کر سکتا تھا پانچ کالجز میں میکسیمم ایسا ہو سکتا ہے تو پانچ لوگ جو ہوں گے وہ ہی دیفنیٹلی ہو سکتا ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پندروے نمبر پہ آ رہا ہے یا بیسوے نمبر پہ آ رہا ہے وہ کیسے ٹاپ پہ آ سکتا ہے ایسا possible نہیں ہے ہاں جن کا پانچوے نمبر پہ یا چھٹے نمبر پہ یا ساتوے نمبر پہ یا آٹھوے نمبر پہ مطلب میرے مطابق جو میری انفرمیشنز ہے یا میرے مطابق جو ہے جس کا دسوے نمبر پہ آ رہا ہے میکسیمم بات کر رہا ہوں دیفنیٹلی اس کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ نمبر آ سیٹس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے ہر کالج کے اندر تو اس طرح بسکلی اگر آپ تھرڈ پہ آ رہے ہیں تو آگر سیٹیں وہاں پہ دو ہیں کالج کے اندر آپ وہاں پہ تھرڈ پہ یا فورت پہ آ رہے ہیں تو آپ بھی الیجیبل ہیں دیفنیٹلی تو کہ وہاں پہ جو ٹاپ پہ آ رہا ہے وہ دیفنیٹلی اس کے مارک زیادہ ہیں وہاں پہ اگر ٹاپ پہ آ رہا ہے تو دوسرے کالج بی کے اندر بھی وہ ٹاپ پہ آ رہا ہوگا اس لئے وہاں سے ہو سکتا ہے یہاں پہ جوائننگ کر لے گا جو کالج بی والے ہیں ان کے لئے موقع مل جائے گا یا کالج ا کو چھوڑے گا تو کالج بی میں جائے گا تو یہ کالج کے اندر جتنے کانیڈیٹس ہیں جو ٹری وار پہ آ رہے ہیں ان کو موقع مل جائے گا اس طرح لسٹ کے اندر ابھی شفلنگ ہوگی HEC بیسیکلی وہ آٹو آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا وہاں سے اگر ایک کالج کو جوائنن کر لیتا ہے ایک کانیڈیٹ وہ دوسرے کالج کے اندر آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا اور اس طرح بیسیکلی آپ اس کے اندر لسٹ کے اندر اپ ڈیٹ ہوگے اور آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی تو اس لیے امید رکھیں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں اور یہ چیزیں بسیکلی یہ ساری چیزیں آج شام تک ہونی ہیں کیونکہ HEC نے یہ نوٹیفکیشن ریلیس کیا کہ جن کو بسیکلی سیلیکشن وغیرہ ہو جائے گی ان کو یہ لیٹر وغیرہ یا ان کو کال وغیرہ کر کے میسج وغیرہ کر کے ان کو انفارم کر دے کال بھی کہا سکتی آپ کو میسج بھی کر سکتے ایمیل کتنوں بھی آپ کو انفارم کر دیا جائے گا یہ ساری چیزیں بھی ایک چیزیں بھی نوٹیفکیشن ریلیس کیا کہ آج شام تک یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو انفارم کر دی جائے گی جن کی سیلیکشن ہو چکی ہے یہ ٹاپ پہ ہیں جو میریٹ پہ پورا اترتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ جوائننگ کریں گے یکم نومبر سے مطلب یکم نومبر سے فرس نومبر سے آپ جوائننگ کریں گے وہاں پہ جا کے اگر آپ بسیل کے لیے آپ کو یہ کال بغیرہ یہ میسج بغیرہ نہیں آتا اب آپ کو پتہ تو چل چکا ہوگا اپنی لس بغیرہ ابھی چیک کر لیں گے آپ اس ویڈیو کے بعد تو آپ پھر کیا کریں گے کہ آپ فرس نومبر کو آپ اپنے کالش کے اندر جا کے وزٹ کر لیں گے آپ کا نومبر کہاں پہ آرہا ہے پانچ پہ پیارا چھٹے پہ آرہا چوتھے پہ آرہا تیسرے پیارا کالش کے اندر ضرور جا کے وزٹ کر لیں گے اگر آپ کا کال میسج نہیں بھی آتی جہاں پہ جا کے کنفرم کریں گے وہاں پہ پوچھیں گے جب تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے وہ آپ کو میسج کریں آپ کا نومبر بند ہو یا آپ پروش نہ کر پائیں یا آپ سے یا وہ بھول چکے ہو مطلب ایسا بھی ہوتا ہے سمٹیم مطلب وہ کال وغیرہ نہیں کرتے تو اس لیے اس طرح کا آپ لازمی وہاں پہ جا کے مطلب اس طرح کا رسک نہ لیں گے آپ وہاں پہ جا کے کالش کے اندر لازمی وہاں پہ جا کے آپ ملیں گے ان سے بات کریں گے کہ میرا مطلب سیلیکشن ہوئی ہے یعنی جو بھی انفرمیشن چاہتے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ملیں گے ان وہاں پہ جا کے جوائننگ آپ ضرور دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ سات دن کے اندر اندر ون ویک کے اندر 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 آپ نے اس کالش کے اندر آپ نے جوائننگ دینی ہے اگر آپ سات دن کے اندر اندر متعلقہ کالش کے اندر آپ جا کے جوائننگ نہیں دیتے اگر آپ کی سیلیکشن ہو گئی اور جوائننگ نہیں دیتے دیفنیلی آپ آٹومیٹکلی وہاں سے ریموو ہو جائیں گے اور آپ کی جگہ جو آپ سے نیچے میرن میں آرہا تو وہ اوپر آ جائے گا مطلب کہ آپ وہاں سے ریجیکٹ ہو جائیں گے مطلب وہ پھر سات دن کے بعد آٹومیٹکلی وہ نیچے والا اوپر آپ کی جگہ وہاں پہ ان کی فلنگ ہو جائے گی یہ سی پوسٹ پہ اوپر تو یہ ساری چیزیں بسیکلی ہے اور جن کی سیم مارکس ہیں دیفنیلی ان کا ان کا بھی بتاتا چلوں جہاں پہ جن کے مارکس سیم ہیں ان کا کیا پہلے گا جن کے مارکس سیم ہیں دیفنیلی وہ جو ہوگا ان کا اکسپیرینس اکیڈیمک مارکس وغیرہ دیکھ کے ان کی سیلیکشن ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی سیم مارکس والے جو ان کا اکسپیرینس ہوگا دیفنیلی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا سیم مارکس والوں کو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح چیزیں ہوگی اور یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کو ہی سیلیکٹ کر لیں تو یہ چیزیں ہیں اور سیم مارکس کے لیے اور نمبر او پوسٹ اگر کالیج کے اندر آپ نے اپلائی کی یا آپ کو نہیں پتا ہے تو اس کالیج کے اندر فزکس کے لیے کمیسٹر کے لیے بائیو کے لیے انگلیش کے لیے اسلامیت کے لیے کتنی نمبر او پوسٹ نے آپ بھول چکے ہیں تو اس مطلقہ کالیج میں جا کے انفرام کر لیں گے آپ کو مزید کلیریٹی ہو جائے گی کہ وہاں پر اسلامیت کی سیٹس کتنی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر شو ہو جائیں گے پتا چال جائے گا ٹھیک ہے نمبر او پوسٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کہایا کہ ٹاپ پہ جو ہیں وہ پہلے دس میں آ رہے ہیں تو دیفنیلی وہ امید رکھیں اچھی امید رکھیں آٹھ دس آ رہے ہیں ٹوٹل مارکس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے مارکس بڑھ رہے ہیں چونکہ آپ لسٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہے لسٹ لگی گئے اکیڈیمی مارکس میں ٹوٹل مارکس اور اس کے بعد یہ انٹریو کے مارکس تو آپ کو آئیڈیا ہو ہی جاتا کہ جن کی سیلیکشن ہے اور جن کو لگتا ہے کہ میری سیلیکشن ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں کچھ کالجز کے اندر گڑھ بڑھ بھی ہو رہی ہیں گڑھ بڑھ بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیفنیلی پہلے نیچے آپ کا مارکس اوپر جا رہے تھے ٹوپ پہ آ رہا تھا آپ کا نام یا پہلے تین نمبر پہ آ رہا یا دو نمبر پہ آ رہا یا من نمبر پہ آ رہا تھا ٹوپ پہ آ رہا تھا دیفنیلی ان کا انٹریو کے بعد یا کچھ دن کے بعد یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مارکس ڈون ہو گئے ہیں تو دیفنیلی آپ اس کالجز میں جا کے باتیں ان سے پوچھیں ان سے بات کریں دیفنیلی آپ کو کوئی ریزن اگر جو بھی اس کے اثنٹک ریزن ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایلیگل طریقے سے آپ کو نیچے کیے تو دیفنیلی آپ اپنا کیس لڑیں گے اور اپنا حق لینا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح چھک کر کے گھر بیٹھ جائیں گے تو یہ بات نہیں بنے گی آپ کو اپنا حق لینا پڑے گا تو کیونکہ اس کالجز کے جو پرنسیبل ہیں کچھ ایسے پرنسیبل ہیں سب کی بات نہیں کر رہا دیفنیلی وہ اپنے سٹوڈنٹس کو جو ان کے جو جاننے والے ہیں ان کو پھر دیفنیلی بھرو اس طرح کرنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن اس طرح زیادہ نہیں ہوتا مارچن نہیں ہوتا کیونکہ اکیڈیمک مارکس تو چینج نہیں ہوتے اور انٹریو کے مارکس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو اس طرح اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا حق کے لیے اگر آپ کو لگے گے یہاں پہ میرا لیگر رائٹ ہے تو وہ اپنے حق کے لیے بولیں گے all the best take care چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں دوستوں کے ساتھ انفرمیشن کو شیئر کر دیں اللہ حافظ